موسیقی حقیقت یہ ہے کہ قادیانی دھوکے اور فراد کا نام ہے جو انیسوی ستی کے آخر میں انڈیا کے علاقے قادیان سے نمودار ہوا دنیا جانتی ہے کہ ایک سو بیس سال سے قادیانی اپنی شناخ سے محروم ہیں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اسلام کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جبکہ قادیانیوں کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مازاللہ آخری نبی ہیں جسے کبھی وہ مسیح معود کا نام دیتے ہیں اور کبھی زلی بروزی نبی کا کبھی اس ملعون کو قادیانی امام مہدی قرار دیتے ہیں اور کبھی اسے حضرت عیسیٰ قرار دیتے ہیں کبھی ملعون قادیانی نے نبوت سے آگے بڑھ کر خدا کی خدائی پر بھی ڈاکہ ڈالا اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اپنے تئی خدا کے طور پر دیکھا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے قادیانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے یہی بات انیس سو تہتر میں قادیانیوں کے خلیفہ نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی تھی جس پر پورا ایوان حقہ بکا رہ گیا تھا قادیانیوں کے انہی غلیظ عقائد کی وجہ سے دنیا میں پہلی مرتبہ انیس سو چورتر میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا بعد ازا قادیانی دھوکے اور فرار سے جب باز نہ آئے تو انیس سو چوراسی میں صدر زیاء الحق شہید نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اسلام کا نام اور اسلامی استلاحات کا استعمال کرنے سے روک دیا لیکن قادیانی ابھی تک دھوکے اور فرار سے باز نہیں آئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خود کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں چنانچہ ایک ریپورٹ کے مطابق قادیانی دنیا کے کئی ممالک میں سرگرم ہیں اسی ریپورٹ میں قادیانیوں کی دنیا بھر میں آبادی کو لاکھوں میں ظاہر کر کے دنیا میں انہیں ایک فیصد مسلم کمیونٹی ظاہر کیا گیا ہے اگرچہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی دنیا کے کئی ملکوں میں بڑے پیمانے پر اپنی مضموم سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے قادیانی بنا رہے ہیں قادیانیوں کی مضموم سرگرمیوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے تین بڑے ممالک برطانیہ، کینیڈا اور انڈیا قادیان میں قادیانیوں کے خصوصی جلسے ہوتے ہیں جس میں سیاسی نمائندوں اور مغربی میڈیا کو خصوصی طور پر بلایا جاتا ہے جبکہ باقی ممالک میں ہر ماہ کارنر میٹنگ ہوتی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلدیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، آسٹریلیا، فیجی کے علاوہ شمالی افریقہ کے ممالک بلخصوص گانا، سینگال، مراکش، الجزائر، یورپ، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیوں کے بڑے بڑے مراکز ہیں ان مراکز کو دھوکہ دہی سے اسلامی سینٹر اور مساجد کا نام دیا جاتا ہے ان ممالک میں قادیانی اہم عہدوں تک مہنچنے یا اہم عہدداروں سے روابط بڑھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں چنانچہ حال ہی میں قادیانیوں کے خلیفہ نے کینیڈا کے وزیراعظم سے ملاقات کی اور کینیڈا کے وزیراعظم نے قادیانیوں کو کینیڈا کے لیے عظیم کمیونٹی قرار دیتے ہوئے ان کے سالانہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانے کروائی اسی طرح حال ہی میں مراکش کی فوج میں اہم عہدوں پر قادیانیوں کی موجود کی کا انکشاف ہوا جس کے بعد درچن سے زائد جرنیلوں، کرنلوں اور بریگیڈینوں کو قادیانی ہونے کی وجہ سے برخواست کیا گیا اس کے علاوہ تحریک ختم نبوت کے لیے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں کام کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کے لیے ان ممالک کی انتظامیاں قادیانیوں کو مشیر بناتی ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے تحریک ختم نبوت والوں کو قادیانیوں کے کہنے پر پریشان کیا جاتا ہے دنیا کے اکثر ملکوں میں قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں پھر پاکستان کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ نظریہ اسلام کے نام پر بننے والا دنیا کا پہلا ملک ہے اس لئے کسی قادیانیوں کے مکروع ازائم کے بارے میں شبہ تک نہیں ہوتا بعد ازہ مختلف فلاہی کاموں کے ذریعے وہ اپنا زہر لوگوں کو پلاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ لوگ ان کی طرف مائل ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اس کی تازہ مثال روہنگیہ کے مظلوم مسلمان ہیں کہ وہاں انہوں نے خود کو پاکستانی مسلمان ظاہر کر کے اور فلاہی کاموں کی آڑ میں قادیانیت کی وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کر رکھی ہے یورپ، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں قادیانیوں کا طریقہ واردات الگ ہوتا ہے چنانچہ یہاں یہ خود کو مظلوم اقلیت قرار دیتے ہیں اور پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو قوانین ہیں ان کا حوالہ دے کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں اس طرح پاکستان اور اسلام کے دشمن قادیانیوں سے ہمدردی جتانے کے لیے پاکستان پر وقتاں فوقتاں دباؤ ڈالتے ہیں اور توہین رسالت اور ختم نبوت جیسے قوانین کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر انہیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں چنانچہ حالیہ دنوں پاکستان میں ختم نبوت حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی اس کے بعد پاکستانی عوام کی طرف سے ختم نبوت کے حوالے سے جو جذبہ عشق رسول سامنے آیا اسے دیکھ کر امریکہ اور یورپ ایک بار پھر چلا اٹھا ہے کہ کسی طرح پاکستان سے ختم نبوت اور توہین رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے اقوام متحدہ کے زیل ادارے یو پی آر کے اجلاس میں امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد اجلد قانون توہین رسالت ختم کرے اور پاکستانی حکومت ختم نبوت کے نام انسان حقوق کے خلاف فرضیوں کو بند کروائے برطانیہ کی نمائندہ میرام شامسن نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کی آزادی کا فقتان ہے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں موجود دیگر مذاہب کے لوگ بھی امتیازی سلوک کے بغیر انتخابات میں حصہ لے سکیں ان حقائق کی روشنی میں ہر مسلمان بہ آسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ قادیانی کیس طرح پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا بھر میں سرگرم ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ابھی تک حساس ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بعد 1974 میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت مناقض ہونے والے 144 ممالک کے مشترکہ اجلاس میں قادیانیوں کو دارے اسلام سے خارج خرار دیا گیا بعد ازاں افریقہ کے ملک گامبیا میں قادیانیوں کو دارے اسلام سے خارج خرار دے دیا گیا سرلنکا میں 14 مسلم پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر قرار دینے کے لیے قراردات پیش کر دی ہے الجزائر میں بھی حکومتی سطح پر قادیانیوں کو حضیمت کا سامنا ہے لیکن برحال قادیانیوں کی مکروح سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اب بھی محنت کی ضرورت ہے اس لیے ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ میدان میں آئے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کو دنیا بھر میں بینکاب کر کے ان کے ختمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے کیونکہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ توہین رسالت اور ختم نبوت کے دشمنوں کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سرطن سے جدا کرنا